اسلام علیکم بھائی جی اہی اپنی مرضی دن آ لیتھو لیبیا تو اٹلی جا رہے ہیں اب کشتی تھی کہ یہ میں سپیڈ بورڈ دی ٹھیک ہے جب باقی اللہ دی سپورٹ اسلام علیکم بھائی جی اہی اپنی مرضی دن آ لیتھو لیبیا تو اٹلی جا رہے ہیں سو گائز آج جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کل میں نے پرچو ایک ویڈیو لگائی تھی لیبیا تو اٹلی دنکی کی تو اس کے بارے میں ایک تو بات کرنی ہے نمبر ٹو یہ آپ کو بتانا ہے کہ اس میں میں نے لکھا تھا کہ ایٹی پیپل جو ہے نا وہ ڈوب کے مر گئے لیکن اس کے بارے میں جو ابھی نیوز آ رہی ہیں کہہ رہے ہیں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ نہیں مرے ہیں تین چار لوگ مرے ہیں اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس میں سے سچا وہ ہے جو پہلی خبر آئی تھی کہ ایٹی ایٹی پلس پیپل جو ہے نا اپنی جان سے ہاتھ دو چکے ہوئے ہیں وہ سچی خبر ہے یا جب ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ تین یا چار لوگ ہیں ان کی ویڈیو میرے پاس ملی ہے تو میں نے کہا اس کا نا پارٹ ٹو بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ جو جو لوگ گئے ہیں اس کی ویڈیو میرے پاس ہے میں ایدھر اٹیچ کر دوں گا ساتھ میں اسی ویڈیو کے تو یہ دیکھیں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں جو جس بات پر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ لوگوں کو جو ایجنٹ مافیا ہے پہلے ان کی ویڈیو بناتا ہے ایک بندے نے پہلے آپ کو لیبیا لے کے گیا ٹھیک ہے لیبیا سے بھی اس نے لے کے جانا ہے آپ کو اٹلی میں تو اٹلی میں لے جانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں جی پہلے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ کل کو کسی ایجنٹ پر بات نہ آئے یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے اب جو مجھے لگ رہا ہے نا بھئی یورپ والی سائٹ پہ تو جتنے بھی سمندر ہے سردی ہے ونٹر ہے ونٹر کی ویسے وہاں پہ برف جمی ہوئی ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے نا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پرانی ویڈیو انہوں نے وائرل کی ہے وائرل کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے میں بھی ایسا کچھ کیا گیا ہے یا کچھ بھی کیا گیا ہے جو میرے سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کیونکہ ایک دو بندوں سے میری بات ہوئی ہے وہ اٹلی میں بھی ہوتے ہیں وہ لوگ انہوں نے مجھے یہی بولا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو پانی کا جو کام ہے وہ تو ساتھان ہوا ہو جاتا ہے بھر جم جاتی ہے تو یہ لوگ کیسے اس طرح یعنی پانی کی اچھال آئی اور اس کے ساتھ ان کا ڈیتھ ہو گئی یہ کوئی سکیم وغیرہ ہے تو مجھے بھی ایسا ہی کچھ فیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ گئے ہیں تین چار لوگ جن کی دیتھ ہوئی ہے یہی لوگ مجھے لگتا ہے جن کی مجھے پکچر وغیرہ ملی ہے وہ میں ساتھ میں پکچر وغیرہ بھی ایڈ کر لوں گا دو تین چار بندے جو ہیں اگر کسی کا کوئی میں بھی اسی پہلے میں لگا نہیں رہا تھا میں نے کہا یار ایسے اپنے ویڈیو کے چکر میں کسی کا کیوں لگانا لیکن پھر مجھے اس کا احساس ہوا کہ اگر میں یہ لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے جن لوگوں کو نہ پتا ہو کہ ان کے گھر والوں کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے کوئی ایسا ایسا سین ہو گیا ہے چلو ان کے لئے تھوڑا سا بہتری والا سین ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں ان کی جو پکچر وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ میں لگا دوں گا اور جو ان کی ویڈیو ہے وہ بھی ساتھ میں لگا دوں گا تو بیسیکلی جو بات کرنے کا ہمارا مین مقصد ہے بھی ویڈیو بنانے کا وہ یہی ہے کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ کی دیتھ نہیں ہوئی ہے وہ انفرمیشن جو تھی وہ رونگ تھی ہوئی ضرور ہے دیتھ لیکن کم بند ہوگی ہوئی ہے اور وہ بھی میرے جو سننے میں آیا ہے کہ وہ لیبیا سے شپ نہیں جا رہا تھا وہ جا رہا تھا ترکی سے اٹلی کی طرف جا رہا تھا یعنی کہ یہ جو خبر نیوز میں آئی ہے جو لیبیا سے جو ڈنکی لگی ہے وہ اس کا شپ جو ہے نا ڈوب گیا ہے لیکن وہ میرے جو سننے میں آئی ہے کیونکہ اگر آپ ڈیفرنس دیکھو نا جو شپ ڈوب ہے اور جو شپ نیوز والوں نے دکھایا ہے وہ تو لکڑی والوں نے دکھایا ہے لیکن یہ جو شپ جا رہا تھا یہ تو اور ترنگ شپ تھا تو ان دونوں میں کافی اعتداد ہے اس لیے میں تو اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہی شپ تھا یا نہیں تھا تو بہتر اس کا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں میں کہہ رہا ہے میں ڈنکی کو اپر موڈ نہیں کہہ رہا کہ ڈنکی لگاؤ یہ کرو وہ کرو وہ ملکل نہیں یہ کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی دیتھ ہوئی ہے جو کہ ایک فیکٹ ہے اگر دیتھ نہ ہوئی ہوتی تو کبھی یہ نیوز میں آتا بھی نہ اور اگر آپ کے ان کے میرے پاس پاسپورٹ بھی انہوں نے لگا کے پکچر وغیرہ جو وائرل ہو رہی ہیں میرے پاس بھی آئی ہیں بخیدہ ان پر سٹمپ ہے دوبائی کی یعنی کہ دوبائی سے انہوں نے فلائی کی ہے لیبیا گئے میں خیال اسی طرح ہی جاتے ہیں یہ دوبائی جاتے ہیں یہ کتر جاتے ہیں وہاں سے پھر ان کو لیبیا لے کے جایا جاتا ہے تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بھئی ایک تو جنہوں نے ڈنکی لگانی اپنے مائن میں رکھیے گا کہ ڈنکی لگانے کا کتنا بڑا رسک ہے کہ بے شک جاننوں کا مسئلہ نہیں بے شک اسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بے شک دو کی ہوئی بے شک ایک کی ہی کیوں نہیں ہوئی بندہ تو بھئی دنیا سے چلا گیا ہے نا ڈنکی کے چکر میں مانتے ہیں پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن ایک لیگل وی آج کل چلا ہوئے رومانیا کا آپ لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں میرے خیال سے جو رومانیا ہے لیبیا سے یہاں لیبیا ہے پاکستان سے اٹلی کے ڈنکی ہے تیس چوبیس لاکھ میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لیگل وی سے جاؤ یہاں سے رومانیا آپ کو چودہ پندرہ سونہ لاکھ کا ویزا مل جاتا ہے وہاں سے اگر آپ پچیس سو تین ہزار یورو کی بات کرو چھ ساتھ آٹھ لاکھ بھئی آپ لیگل وی سے چلے جو لازمی ہے آپ نے اتنا وہ اپنی جان کو بھی رسک دالنا اور خود بھی رسک لے کے اپنے جانے ہیں میرے حساب سے تو اچھا نہیں ہے مجھے بھی ایک دو دوستوں نے بولا تھا بھئی اپنے اٹلی جانے کیونکہ میرا بھی فوکس ہے کہ یوروپ میں جانے گا لیکن مجھے بھی ایک دو دوستوں نے بولا کہ بھئی اس طرح کا ہم راستہ نہ اختیار کرتے ہیں لیکن مجھے بھئی وہ سیدھی سی بات ہے دل کو ہی اچھا نہیں لگا میں کیوں ہوں ایسا راستہ کا اختیار کروں جس میں سیدھی سیدھی موت ہو تو اس لیے بہتر ہے پیسے بھی اپنے لگانے ہیں اپنی سیفٹی بھی کرنی ہے تو یہاں سے آپ کو رومانیاں بائی فلائے آپ چلے جاتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے وہ قطر لے کے جاتے ہیں قطر سے یعنی کہ رومانیاں آپ چلے جاتے ہو تو وہ بیسٹ ہے میرے خیال سے لیکن آپ کو اگر اتنا ہی زیادہ وہ ڈنکی ونکی کا شوق ہے میرے خیال میرے دوست ایسے کچھ دیکھ رہے ہوں گا جو ابھی ڈنکی لگانا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے ریسینٹری ڈنکی لگائی ہوگی کہ یوں کو لگا جو سیمپل سی بات ہے جو پہنچ جاتا ہے اس کے لیے اس کا ایجنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے اس کی جو ڈنکی لگائی وہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو نہیں پہنچ پاتا اس کے لیے اس کا ایجنٹ بھی گندہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کے پیسے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پوری زندگی کا اس کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے تو جو تو سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے لگ جاتا ہے اس کے لیے تو سب اچھا ہے سب کچھ بھی بورا نہیں ہے وہ الیکشن میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے نا اگر وہ ایک بندہ جیت جائے دوسرا ہار جائے نا جو جیت جاتا اس سے لگتا مجھے سب نے ووڈ دیا ہے اور جو ہار جاتا اس سے لگتا مجھے کسی نے ووڈ نہیں دیا وہی حساب یہ ہے کہ جو بندہ وہاں میں پہنچ جاتا ہے اس کی نسبت سارے باقی جتنے بھی ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں اور جو نہیں پہنچ باتا بچارہ وظائر ہی سی بات ہے اس کے لیے مسئلہ مسائل پیدا ہوتا ہے تو بھائیو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ڈنکی کی بجائے اپنا لیگلی بے استعمال کریں یہاں سے رومانیا چلے جائیں رومانیا سے آپ چھ مہینے کام کریں آپ کو ٹی آرسی مل جاتا ہے ٹی آرسی لینے کے بعد آپ اپلائی کر دیں لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے رومانیا جاؤ بھائی ائر ایک ہنگری کا بارڈر ساتھ میں لگتا ہے یا کروشیا کا بارڈر لگتا ہے آپ ادھر سے ادھر مو ہو کے لگا لو لازمی ہے کہ آپ نے سمندر کے راستے سے جانے کتنی جانے نقصان اتنا یہ تو نیوز میں آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اس طرح کا کوئی سین ہوا ہے اگر یہ نیوز میں نہ آتا تو ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ بھائی اتنا کوئی زیادہ وہ نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا تو بھائی میرے بیسک ویڈیو بنانے کا مقصہ یہی تھا بے شک ایک بندہ کی دیتھ ہوئی ہے بے شک دو بندوں کی دیتھ ہوئی ہے لیکن بندے کی دیتھ ہوئی ہے اس لئے آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی ڈنکی کی سمندری راستہ بلکل اختیار نہ کریں ہاں کسی نے ماننی نہیں ہے میری بات لائک وہ کہے گا بھائی یہ بھی کل کو لگائے گا بلکل ہم بھی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی نہ مسئلہ ہو تو ہم بھی لگائیں گے رنکی یہ نہیں کہ ہم نہیں لگائیں گے ہم خود لگائیں گے لیکن وہ ایک سیف پلے ہوگا نا یار اب بھائی روڈ چلے جاؤ ایک آدھ بارڈر کا مسئلہ ہو تو بندہ کر لیتا ہے اب اتنے سارے سات آٹھ دس ملک آپ گزر کے آؤ تو یہ بڑا ایک ایشو ہو جاتا ہے تو میں ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں آپ ویڈیو بھی دیکھ لو ٹھیک ہے اس میں کیا وہ ان سے پہلے پوچھتے ہیں اور کیا ہے سارا سینہ آپ کو نظر آ جائے گا اور آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا ان اپلائی کرنے آج اپلائی کرنے جانا ہے اپنے میرے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ جو بھی پروسیجر ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ایک چیز اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل ویڈ ایکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ